اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے اماروین ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ولوک پاکستان دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ انگڑائی لینا اور آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونے کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں سے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ گندی گالیاں کون دیتا ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ کک اور شیف کی ٹوپیوں پر لائنے کیوں ہوتی ہیں تو ایسے ہی مزدار اور دماغ چکرہ دینے والی فیکٹ آپ آج کس ویڈیو میں جانو گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون دوستوں اس بہادر بچے کی کہانی سنیں خولی پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ میں مشکل سے دوچار ہوئی اور ان کا ہاتھ نہیں بن سکا اور اسے بغیر ہاتھ کے زندگی گزارنا بہت مشکل لگ رہا تھا پھر یونیورسٹی آف ایم آئی ٹی کے انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹس کو یہ خیال آیا کہ اس بچی کے لئے ایسا روبوٹکس بازو بنایا جائے جس سے یہ سب کام آسانی سے کر سکے اس مشینی بازو سے وہ سائیکل چلا سکتی ہیں اور اپنے بالوں میں کنگی اور دانت برش کرنے میں مشینی بازو کو استعمال کر رہی ہیں بازو کے ذریعہ پہلی مرتبہ کرسمس کا توفہ کھولا گیا اور توفہ دونوں ہاتھوں میں تھاما گیا انہیں بہت اچھا لگا اپنے لمحات کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ خوشی کے مارے کچھ کہنے سے کاثر تھی اور بازو لگنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مکمل ہو چکی ہیں فیکٹ نمبر ٹو کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی ریاست چنائی میں سات سالہ بچے کے مو سے پانچ سو سے زائد دانتوں کو نکال لیا گیا بھارتی ٹی وی کی مطابق دیان چوپڑا کے مو میں سوجن کی شکایت پر جب بچے کو چنائی کے ڈینٹل ہاسپیٹل میں لے جائے گیا تو ڈاکٹر کے موینے کے بعد وہ دنگ رہ گئے ڈاکٹر کے مطابق ہم نے کبھی کسی انسان کے مو میں اتنے زیادہ دانت نہیں دیکھے اس کا ایک سری سیٹی سکین کروایا گیا جس میں مو کے اندر ایک تھیلی کی مجودگی کا پتہ چلا جس میں پانچ سو چھبیس دانت تھے ڈاکٹروں نے اس انوکے مرش کے لیے ایک سرجری کی تجویز کی جو والدین نے بھی مال لی مگر بچے کو قائل کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس بچے کو ابتدائی مرلے میں ہی پکڑ لیا گیا اور پانچ گھنٹے کی محنت کے بعد پانچ سو چھبیس دانتوں کو مو سے نکال لیا گیا فیکٹ نمبر تھری کیا آپ جانتے ہیں انگڑائی لینا اور آنکھوں سے آسو جاری ہونے کے پیچھے کیا راز ہے جان کر سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے انسانی جسم کا قدرت نے اس قدر پرفیکٹ انداز میں ڈیزائن کیا ہے کہ سائنس دان آج بھی اس کے بہت سے فنکشن سمجھنے سے خاصین ہے جیسے جیسے ریسرچ آگے بڑھ رہی ہے جسم کے ہر فنکشن کا ایک نیا مقصد سامنے آ رہا ہے میڈیکل سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے انسانی جسم کی ایک ایک حرکت کی وضاحت کرتی جا رہی ہے عمومن افراد انگڑائی لیتے ہیں ایسا کرنے سے طویل وقت تک لیٹے رینے کے سست پڑ جانے والے نظامی خون کو اٹھنے کے بعد بحال کرنا ہوتا ہے جس سے جسم مسلسل کام کے لئے تیار ہو جاتا ہے جمعائی کو عام طور پر ایک سستی کی نشانی تصور کیا جاتا ہے لیکن میڈیکل میں اس کا بنیادی مقصد دماغ کو بہت زیادہ گرم ہونے سے بچانا ہے فیکٹ نمبر فور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ریپورٹ کے مطابق خواتین مردوں سے زیادہ گالیاں دیتی ہیں مرد ہر دش لاکھ لفظ کے دوران گالی کے لئے انگریزی کا حرف فاک یو 344 بار بولتے ہیں الفاظ کے بعد خواتین گالی کے لئے یہ لفظ کا استعمال 545 بار کرتی ہیں سروے کے مطابق گزشتہ 20 سالوں کے دوران خواتین مردوں کے مقابلے میں گالی دینے میں جلدی کرتی ہیں اور مردوں سے زیادہ گالیاں استعمال کرتی ہیں فیکٹ نمبر فائی کہ آپ جانتے ہیں کہ کبوتر میتھر میٹکس کے سوال حل کر سکتے ہیں سائنزانوں نے اپنی اچھی خاصی محنت کے بعد یہ انکشاف کیا ہے کہ کبوتروں میں ایک خاص قسم کی ایلیاز ہوتی ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے سوالوں کو سمجھتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر سیکس کہ آپ جانتے ہیں کہ 26 سالہ اس شخص کا تعلق بریٹش سٹی آف ملٹون سے ہے جو کہ ٹیٹو کا چلتا پرتا نمونہ نظر آتا ہے گزشتہ 10 برسوں سے خود کو تبدیل کر رہے ہیں انہوں نے پورے بدن کو کالا کرنے کے بعد آنکھوں میں بھی سیاہی ڈال لی ہے علایا بشور میں سپین گئے تھے جہاں ایک قبیلے نے ٹیٹو سے خود کو سجائے ہوا تھا اس کے بعد گزشتہ 10 برس سے وہ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ پینٹنگ کے جنونی ہیں اور اب وہ دنیا کے واحد شخص ہیں مکمل کالے ہو چکے ہیں انہیں اپنے جسم کالا کرتے ہوئے معمولی گلتی بھی زندگی بھر کا پشتاوا بن سکتی تھی لیکن حیران کن طور پر یہ کامیاب ہو گئے فیکٹ نمبر سیون کیا آپ جانتے ہیں کہ مضبوط اور حیرت انگیز گارمنٹ بنانے والی بریٹش کمپنی نے ایک نئی جیکٹ پیش کی ہے جس کے بارے میں اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فولات سے بھی پندرہ گنا زیادہ مضبوط ہے اس کی تیاری میں جو کپڑا استعمال ہوا ہے جو ڈینیما کلانے والے دھاگیا سے بنایا گیا ہے جسے بولٹ پروف جیکٹ میٹر روڈ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ریشہ فولات سے دس سے پندرہ گنا زیادہ مضبوط ہے اور کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوجی استعمال کا تیز دھار چاکو بھی اس میں سراخ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ یہ شدیف سردی میں بھی آپ کے جسم کو گرم رکھتا ہے اس کی قیمت نائن ففٹی نائن ڈالر رکھی گئی ہے فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ دیر کرتے ہیں یعنی نہ تو اپنا کوئی کام ٹائم پر کرتے ہیں اور نہ ہی وقت پر ملازمت کی جگہ پر پہنچنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن جدید تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمیشہ دیر کرنے والے لوگ کامیاب بھی رہتے ہیں تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو وقت کے پابند ہوتے ہیں وہ زیادہ پرجوش اور وقت کے معاملے میں حساس بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ کامیاب رہتے ہیں لیکن دیر کرنے والے لوگ ان سے بھی زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں وہ کیوں اس سوال کے جواب میں ماہرین کا کہنا ہے کہ دیر کرنے والے لوگ بڑی آسانی سے گھر مل جاتے ہیں جبکہ اپنے مزاج میں بہت تحمل بھی رکھتے ہیں مگر ان میں کچھ اور خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو انہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب بناتی ہیں دیر کرنے والے لوگ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں یعنی یہ لوگ بہت کم ہی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں یہ خاصیت بھی انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے کیا آپ نے کبھی گور کیا کہ شیف کی ٹوپی پر لائنیں کیوں ہوتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لائنیں جان بوچ کر بنائی جاتی ہیں شیف کی ٹوپی کو ٹاک کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے سیکڑوں سال پہلے یہ لائنیں اس باورچی کے مختلف طریقوں سے انڈا بنانے کی صحیحیت کو ظاہر کرتی ہیں لیکن اب ٹوپی کی لمبائی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس باورچی کو اتنا زیادہ قابل سمجھا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ جانتے ہیں کانیڈا اور دی انوائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے درمیان واقعہ سیکڑوں چھوٹے چھوٹے جزیروں کی ایک لائن ہے جو قانونی طور پر دی یو ایس سٹیٹ آف نیو یورک کا حصہ تصور کی جاتی ہیں ان سیکڑوں جزیروں کے درمیان میں دنیا کا سب سے چھوٹا جزیرہ ہے جس کا رقبہ صرف تین سو دس مربع میٹر ہے اس پر صرف ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے جس کے باہر بیٹھنے کی چھوٹی سی جگہ ہے ایک درکت ہے اور بس اس جزیروں کو 1950 میں امریکہ کے ایک فیملی نے کچھ لمحات گزارنے کے لئے خریدا تھا لیکن یہ دنیا بھر میں سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا جزیرہ پر لکڑی کے چھوٹے لیکن خوبصورت مکان کی تعمیر اور درکت لگانے کا سارا کام اسی خاندان کے بزرگوں نے 70 سال پہلے کروایا تھا تاہم دنیا کا سب سے چھوٹا اور آباد جزیرے کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے کہ یہ سطح سمندر سے بہت ہی معمولی سا اونچا ہے اس لئے سطح سمندر میں ہونے والا تھوڑا سا اضافہ بھی اس کے بیشتر حصے کو ڈوبو دیتا ہے فیکٹ نمبر 11 کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈالفینز ایک دوسرے کے نام بھی رکھتی ہیں نیشنل اکیڈمی آف سائنس میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق ڈالفینز ایک دوسرے کے لئے خاص نام بھی رکھتی ہیں اور یہ انہی ناموں سے پہچانی جاتی ہیں یہ نام ان کی ہسی کے حوالے سے دیے جاتے ہیں ویسی بھی ڈالفینز کی ہسی بڑی عجیب ہوتی ہے اور اپنی اس ہسی کے حوالے سے انسانوں میں بہت مقبول بھی ہو جاتی ہیں فیکٹ نمبر 12 دوستو یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے جو عام آدمیوں نے نہیں بلکہ پڑے لکھے اور تعلیم یافتہ حضرات نے کہی روائل سوسائسٹی آف اوپن سائنس میں شائعہ ہونے والی ایک حیرت انگیز تحقیق نے انکشاف کیا ہے کینیا کے بندر شراب نوشی کے شکین بھی ہوتے ہیں اس زمن میں وہ اپنے اردگرد میں موجود ایسی جڑی بوٹیوں اور پودوں کا استعمال کرتے ہیں جن میں نشہ شامل ہوتا ہے جس کے استعمال سے وہ ایسے ہی مزہ حاصل کرتے ہیں جیسے انہوں نے شراب کا پورا گلاس چڑھا لیا ہو تو دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو لگی ہے انفورمیٹیو تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک مجھے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ولوگ پاکستان ضرور سبسکرائب کر لیں تو دوستو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر موسیقی